بڑی بڑی نشانیاں دس ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائے تو سمجھو اب اس کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا یہ زمین درہم برہم کر دی جائے گی آسمان درہم برہم مہا پر لے آ جائے گا جس کو قیامت کہتے ہیں وہ دس نشانیاں کیا ہیں مسلمت عیمت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ دس نشانیاں یہ ہیں ایک تو آفتاب کا سورج کا مغرب سے نکلنا یہ پہلی نشانی ہے لوگ جب سو کر اٹھیں گے انتظار میں رہیں گے کہ مشرق سے سورج نکلے لیکن اس دن سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا اور جیسے ہی مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور چاشت کے وقت یہ کوئی سورج جب چرھائے گا مغرب سے اب یہ دعبت الارض نکلے گا یہ زمین کا چوپ آیا اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ بھی میں بہن کروں تو ایک آفتاب کا مغرب سے نکلنا دوسرے خروج دجال دجال کا نکلنا تیسرے یاجوج ماجوج کا نکلنا چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ابھی چوتھے آسمان پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج میں ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی اور اتریں گے کہا بیت المقدس کے جو منارہ شرقی ہے مشرقی منارہ ہے اس کے اوپر دو فرشتوں کے کاندوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح اتریں گے جیسے آپ نہا کر اتریں ہوں اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا بیت المقدس کا جو مشرقی منارہ ہے اس منارے کے اوپر دو فرشتوں کے کاندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر اتریں ہوں تو آفتاب کا مغرب سے نکلنا گجال کا نکلنا یاجوج ماجوج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہونا چار اور اسی طریقے سے دابت الارض کا نکلنا یہ زمین کا چوتھایا پھر ایک دھوئے کا نکلنا پھر تین جگہ خصف ہو جائے گا ایک مشرق میں ایک مغرب میں جزیرت الارض میں خصف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا دھس جانا تین جگہ زمین بالکل بھر جائے گی ایک تو مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرت الارض میں اور چوتھے دسمیں دسمی نشانی یہ ہوگی کہ ادن سے ایک مقام ہے ایمن میں ادن سے ایک آگ اٹھے گی اور سارے لوگوں کو مردوں کو جو اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان سب کو میدان محشر میں لے جا کر کے جمع کر دی گی جہاں پر حشر ہونے والا ہے بغیرہ کہتے ہیں یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوتی تب تک قیامت نہیں آئے گی یہ دابت الارض جیسے ہی سورت مغرب سے نکلے گا صبح کے وقت یہ چاشت کے وقت آ جائے گا جیسے ہی سورت چڑے گا یہ آ جائے گا اسی کے بارے میں فرمائے گا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ جیسے ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا قول پورا ہوگا زمین سے ہم دابت الارض کو نکالیں گے یہ زمین کا چوپایا ہوگا زمین سے نکلے گا اور یہ جانور ہوگا اور یہ لوگوں سے بات کرے گا تُقَلِّمُهُمْ لوگوں سے بات کرے گا قرآن نے کہا کہ چھوٹیاں بات کرتی ہیں اور حضرت سلیمان سمجھتے تھے خدود بات کرتا تھا تقریر کرتا تھا اس کے پاس شعور تھا اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ کیسے ایک تغمبر خدود سے بات کرتا تھا باہر نکلے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک بات سچ ہے یہ سب سے بات کرے گا اس کے ہاتھ میں ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی ہوگی تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہوگی ہر انسان کی ناکتے اوپر لگا دے گا ناکتے اوپر لگا دے گا اگر مومن ہوگا تو مومن لکھ جائے گا اس کے ماتے کے اوپر اور کافر ہوگا تو کافر لکھ جائے گا یہاں تک کہ بہت سارے لوگ دستر خان پر کھا رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے اور اس کی پیشانی کے اوپر مومن لکھا ہوا ہے تو مومن اس کو کافر کہیں گے کافر اس کو مومن کہیں گے یہ ہے دعوت اللہ اور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ گھوم لے گا رہا دجال کا معاملہ تو دجال کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جب نازل ہوگا یہ جب آئے گا تو یہ دنیا کو گمراہ کرے گا جنت دکھائے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی جہنم دکھائے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی اور اس کے ماتے کے اوپر کافر لکھا ہوگا کافرے کافر لکھا ہوگا اور یہ حکم دے گا تو بادل آسمان سے پانی برسائے گا مردوں کو زندہ کر دے گا کچھ لوگ آئیں گے کہ ہم تجھ کو معبود مان لیں گے ہمارے دادا کو زندہ کر دے ہمارے باپ کو زندہ کر دے ہماری بہن کو زندہ کر دے وہ زندہ کر کے بتائے گا ایک آدمی کو قتل کر دے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا یہ پاور اللہ تعالیٰ دے گا لیکن یہ شعبتہ دیکھنے کے بعد بھی جو مومن ہوگا وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا اللہ حبر یہ ایمان ہوگا آج تو لوگ چند خرقے آدھر چیز دیکھ لیتے کوئی کرامت دیکھ لیتے اس کی پوجہ شروع کر دیتے یہاں جو ایمان والا ہوتا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی دجال کو اپنا معبود ماننے پر تیار نہیں ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کے بعد اور یہی دجال کو ماریں گے دجال کتنے دنوں تک رہے گا دجال چالیس رہے گا ایسا حدیث میں چالیس رہے گا یہ چالیس دن مراد ہے یا چالیس ماہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چالیس دن رہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس مہینے رہے گا لیکن عرجہ قول یہ ہے کہ چالیس دن رہے گا ایک دن جس دن یہ آئے گا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد جتنے دن رہے گا وہ جیسے پہلے دن ہوتے ہیں بارہ گھنٹے کے اسی طریقے سے وہ دن ہوں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے تو یہاں یہ تذکرہ ہے دابت الارض کا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد چاشت کے وقت نکلے گا اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے وَإِذَا وَقَالْ قَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُمْ وہ دمین سے جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اور یہ پر بے قیامت میں ہوگا قیامت کو بلکل قریب اس کے بعد بتایا گا کہ سور تین قسم کا ہوگا پہلا سور جاتھ رکھا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے اس کو کہتے ہیں نفقہ سائق گھبرا جائیں گے ارے یہ کیا ہو رہا ہے اتنی خوفنات آواز رہے گی سور کی اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنایا ہے جس کا نام اسرافیل ہے یہ سور کو اپنے موہ میں لگائے وہ الیٹ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کا ممتظر ہے اور جیسے اللہ حکم دے گا یہ سور میں پھوک ڈال دے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَيْوِ يَوْمُنَاسِيرِ بہت ہی سخت دن ہوگا وہ تو پہلا سور جب پھوکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے دوسرا سور ہوگا یہ نفقہ سائق ہوگا سعاد این قاف نفقہ سائق اس کا تذکرہ یہ ہے اور دوسرا سور ہوگا کی لوگ مر جائیں گے یہ ہے نفقہ موت نفقہ موت دوسرا سور جب پھوک جائے گا یہ سارے لوگ مر جائیں گے اور تیسرا سور جب پھوکا جائے گا تو ہوگا نفقہ باس جتنے لوگ مر چکے ہوں گے وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور قبروں سے لوگ نکل نکل کر کے محشہ محشہ کے میدان کی طرف بھاگیں گے اور تعداد اتنی ہوگی کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں کتنے لوگ مر گئے جب سے آدم علیہ السلام اس زمین کے اوپر آئے ان کے کتنی اولادیں مر گئیں کتنی مر رہی ہیں کتنے مریں گے اور قیامت تک آئیں گے اور مریں گے کتنے لوگ اٹھیں گے قرآن حکیم نے فرمایا کہ بالکل جیسے ٹٹیاں ہوتی ہیں کان نہم جراد منتشر پھینی ہو ٹٹیاں ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہمارے پوڑوں نے دیکھا ہوگا اب تو گاؤں چھوڑ کر ادھر ہی آگئے بچارے وہ بیماریاں لینے کے لیے تو گاؤں میں ہمارے پوڑوں نے دیکھا ہوگا اور بتاتے ہیں وہ کہ جب تدیاں آتی تھی تو پیداوار بہت کم ہوتی تھی لیکن اس پیداوار کے اوپر بھی عادہ بن کے مسلط ہو جاتی تھی وہ دبا لیے رہتے بالکل دبا بجاتے تھی بالکل برطن لیے رہتے برطن بجاتے رہتے تو شور سن کر کے بھاتتی تھی لیکن جہاں بیٹ جاتی تھی جب تک اڑائیں اڑائیں تب تک پورا کھیت چٹ کر جاتی تھی اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سورج کے محاذات میں آ جاتی تھی تو آسمان یعنی سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی تھی تاریخی ہو جاتی تھی اس طرح لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے بھاگیں گے اور جانتے ہیں سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی سب سے پہلے کون زندہ کیا جائے گا اپنی قبر سے کون نکلے گا مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میں زندہ کیا جاؤں گا اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلیں گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے درشی پڑھ لیے اس طرح سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو سور تین مرتبہ پھوکا جائے گے ایک نفخہ سجد لوگ گھبرا جائیں گے ایک نفخہ موت سارے لوگ مر جائیں گے ایک نفخہ باس یعنی تمام مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر دیا جائیں گے